السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اپنے انڈین گرین رنگ نیک پیرٹس کا نا کمپلیٹ بریڈنگ سیٹ اپ دکھاؤں گا کہ میرا سیٹ اپ کس طرح کیا اور میں نے اپنے سیٹ اپ کونہ کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور پیرٹس کو کیا کیا سکولی آر پروائیڈ کی ہوئی ہیں یہ میرا کیج ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ایک درواز ہے روشن دن ٹائپ ہے وینٹیلیشن کے لیے ہوا کراسنگ کے لیے یہ ایک مینڈور ہے جس کے اندر سے ملک کے چیزیں اندر باہر رکھتا ہوں اور یہ ان کے لیے ویسے ہی نا اوپر اسمان کی طرف دیکھنے کے لیے یہ بنایا ہوئے ٹھیک ہے یہ ایک انٹو کا میں نے گھر میں خود بنایا اپنے گھر کی چھت پہ کیونکہ ایک سروام کی گھر کی چھت فری ہوتی ہے تو ادھر اگر کیج بنا لے گھر والے بھی تانگیں نہیں ہوتے اور کیج بھی ایک جگہ پہ رہتے اور پیڈز بھی اتنے بڑے کیج کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑے خوش رہتے ہیں تو یہ میرا رگنک کا کمپلیٹ پیر ہے یہ ایک میل ہے آپ کو پتا ہوگا جس کے اندر گلے میں رنگ ہے وہ میل اور دوسری فی میل ہے یہ کمپلیٹ پیر ہے یہ بریڈر باکس ہے بریڈر باکس کے اندر یہ گئے ہوتے ہیں رات کو گلتی سے میرے سے نہ بریڈر باکس کے اندر ہوتے ہیں ہر ٹائم ٹھیک ہے یہ میرا بریڈر باکس ہے تو ایک اس کے اندر میں نے یہ بریڈر باکس لگایا پہلے دو پیر تھے فیلال میں نے ایک کو نکال لیا دوسرا بریڈر باکس جو فالتو پہ پڑا ہوئے یہ بریڈنگ سٹیک ہے میٹنگ سٹیک ہے ٹھیک ہے پہلے دول گئے یہ ایک میں نے اتار دیا ہے تاکہ یہ ایک اوپر ہی بیٹھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ میں نے گھر میں خود بنایا ہے آپ بھی اگر کرشن بلک لگانا چاہتے ہیں تو خود بنا کے لگائیں یہ پیرس کے لیے زیادہ ہیل دی اور صحیح میں تو ہوتا ہے یہ میں نے نمک لکھا ہے اسے کیا کہتے ہیں کہنا ہے ثابت نمک کی کہہ لیں یہ جو راہ حالت میں ہوتا ہے یہ پیرس پر شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا مکستان ہے یہ مکستان ہے باجرے کے اندر چینہ کنگری وغیر ہے اور یہ سارٹ فوڈ ہے گندم مکہی لوبیا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر اور یہ ایک پھل میں ڈالتا ہوں روزانہ سورج مکہ کے پیچ اور ایک روٹی احتیاطا رکھتا ہوں تھوڑی سی کھاتے ہیں روٹی زیادہ نہیں ہے میں ریپیررز کھاتے دوسرے پیرز زیادہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ٹراب بنایا ہے جن کے پاس اس طرح کا کیج ہے نا ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہوگا وہ میرا درد سمجھ سکتے ہیں یہ ٹوکری ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے جو رکھا ہوئے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیکی بک پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سٹیکی بک پڑی ہوئی ہے جن کے پاس نے یہ والا کیج ہے نا ان کو مسئلہ کا پتہ ہوگا کہ اس طرح کے کیج کے پاس ایک مسئلہ چونیا آ جاتی ہیں میں نے حالانکہ ہر طرح کے سراخ چھوٹے سے چھوٹے سراخ باندھ کی ہوئے ہیں لیکن پھر بیچویاں پہنٹ کی دینی پتہ نہیں کدھر سے آ جاتی ہیں تو یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے اس کیج کا تو ادھر سے ملک کے لگایا ہے تو یہ کمپلیٹ سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ پیرز جو ہے وہ بریڈو باکس کے اندر بھی جانے لگیا ہے لیکن آج نہیں گیا ہوئے کیونکہ ٹھنڈ تھی بریڈو باکس کھولا رہا گیا تو انشاءاللہ کال سے یہ بریڈو باکس کے اندر ہوں گے یہ میرا کمپلیٹ سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی ادھر سے فرنٹ سے بھی دیکھ لیں اور یہ کوپک سپورڈر ہے یہ کوپک سپورڈر آپ نے اپنے کیج میں ضرور رکھنا ہے کیڑیاں کیڑے نہیں آتے آپ کے تو آپ کے فوڈ بغیرہ جو ہے وہ کیڑیاں خراب نہیں کرتی کیونکہ اکثر کیڑیاں آج ہیں پہلے کوپک سپورڈر سے جب مجھے اس کا نہیں تھا پتہ تو بڑا ایشیو ہوتا تھا کوپک سپورڈر آپ نے یہ بریڈر باکس کے اندر بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ برادہ ڈالا ہوئے ساتھ کوپک سپورڈر ڈالنا ہے تاکہ جو اب بچے آئیں گے نا تو وہ کیڑے ان کو تانگ نہیں کریں گے یہ کمپلیٹ سیٹ اپ تھا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ مجھے بتائیے کہ ضرور مزید کو چینج مجھے کرنی چاہیے یا نہیں آپ مجھے سجاشنہ ضرور دیجئے کہ ایسی کے ساتھ مجھے نے اجازت اللہ حافظ